ہلو ایوریون آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت یاد ایپورٹنٹ ہے بکوز اس ویڈیو میں آپ کو بہت چیزیں پتہ لگیں گی اور آپ کو یہ بھی پتہ لگے گا کہ آپ کو کونسی ریٹ کو اگزام بک کرنا چاہیے جب بھی کوئی سٹوڈن اگزام فل کرتا ہے سب سے پہلا کوشن یہ ہاتا ہے کہ ان کو کونسی ریٹ سیلیکٹ کرنی چاہیے اور کونسی جگہ میں ان کو اگزام بک کرنا چاہیے اور پھر بات آتی ہے رومرز کی کہ کونسی ریٹ کو اگزام ایزی آتا ہے یا پھر کونسی ریٹ کو اگزام ڈیفیکلٹ آتا ہے سو اگزام آپ کو تب بک کرنا چاہیے جب آپ کی پرپریشن ہوتی ہے اور گیس پلیز اس ویڈیو کو اند تک دیکھنا بکوز آپ نیگٹیویٹی سے بہت زیادہ دور چلے جاؤگے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹ اگزام نو تاریک کو ہے اور ہو سکتا ہے آپ کے کسی فرنڈ نے یا پھر کہیں سے آپ کو پتہ چلا ہو کہ ہاں بھئی فرسٹ اگزام ایسا رہے گا یا پھر ایسا لیول آئے گا آپ کو ایک میں ریالٹی بتاتا ہوں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اگزام بک کرنا چاہتے ہو آپ کسی ایک موڈیول میں ویک ہو یا پھر دو موڈیولز میں ویک ہو آپ نے کیا کرنا ہے سات دنوں کے لیے اس چیز کی پریکٹس کرنی ہے اور پھر آپ نے سیون ڈیز کے لیے ریگولر پریکٹس کرنی ہے اگر سیون ڈیز کے بعد بھی آپ کا ریڈنگ کا سکور 5.5 رہتا ہے it means آپ کو اگزام بک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ سکور ہی نہیں امپروو کر رہے ہو ایک چھوٹے سے ٹائم میں سات دن کافی ہوتا ہے ویسے پریکٹس کے لیے اگزام سے پہلے آپ یہ فگر آؤٹ کر رہے ہو کہ آپ کی کتنی کی پریپریشن ہے یا پھر کتنا کا آپ کا سکور ہے اور آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ آپ کا سکور نہیں آرہا تو آپ کو اگزام بلکل بھی بک نہیں کرنا چاہیے بکوز اگر آپ کا ابھی 5.5 رہ ہے اگزام میں آپ اور بھی زیادہ نیروس ہوگے اور پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ آپ کا سکور اچھا آئے گا مہدر نہیں کرتا کہ کیا پریڈکشن ہے بکوز یہ ایک انٹرنیشنل اگزام ہے اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا نو تاریخ کو اگزام ہے جو اگزام تیس تاریخ کو آئے گا اور جو اگزام تیس تاریخ کو ہونے والا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا جو ٹاسک ٹو کا ٹاپک ہے وہ آپ کو آسان لگے بٹ یہاں پہ آپ صرف ایک ہی چیز کر سکتے ہو وہ ہے پریکٹیس جتنی زیادہ محنت کرو گے اتن اچھا آپ کا سکور آئے گا بکوز ہم نہیں یہ ڈیسائیڈ کر سکتے کہ ہمیں کون سا ٹاپک آنا چاہیے جب آپ باقی اگزام کے جو ٹاسک ہونے ہیں ٹاسک ٹو دیکھوں گے آپ کو اب اس لیے لگے گا کہ یہ زیادہ ایزی لگ رہے ہیں بٹ جو آپ کا اگزام ہے نا وہی آپ کا اچھا جائے گا اگر آپ اس کو اچھے سے پرپیئر کر کے جاؤ گے میری سب ہی سٹوڈنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے پلیز بار بار آپ سیم گلتی نہ کرو ان چکروں میں مت پڑو کہ کون سا ٹاپک ایزی ہے ڈیفیکلٹ ہے کیا لیول ہے چیزیں سیم ہی رہتی ہیں مسٹیک بس آپ کر رہے ہو اگر آپ سیم مسٹیک دبارہ کرتے ہونا تو آپ بالکل بھی صحیح نہیں کر رہے ہو آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو اور یہ ٹائم واپس نہیں آئے گا اور سپوز کرو آپ نے اگزام فل کر دیا آپ کے فرنڈ نے آپ کو کہہ دیا کہ نو تھری کوئی اگزام ایزی آنے والا ہے آپ نے پریپریشن بلکل بھی نہیں کری آپ کا سکور سیم ہے اور پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کے 5.5 آئے ہیں تو پھر آپ پیسی بھی ویسٹ کر رہے ہو اور ٹائم بھی ویسٹ کر رہے ہو سو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ 7 ڈیز میں امپرویمنٹ کر سکتے ہو آپ کا سکور آیا ہے 5.5 سے 6.5 پہ گئے ہو 7 پہ گئے ہو اگر آپ کو ایزی بک کر دینا چاہیے اور اگر نہیں کر پا رہے ہو تو آپ کو بلکل بھی بک نہیں کرنا چاہیے چاہے وہ لسننگ ہے چاہے سپیکنگ ہے چاہے رائٹنگ ہے چاہے ریڈنگ ہے جس بھی موڈیل میں آپ فیک ہو ٹرائی کرو کہ 7 ڈیز میں اگر آپ سکور کر پاتے ہو اچھا اپنی ریکوئرمنٹ کمپلیٹ کر پاتے ہو تو تو اگزام آپ بک کر سکتے ہو اگر آپ سیکنڈ ٹائم اگزام دے رہے ہو جا پھر ایک سے زیادہ باری اگزام دے رہے ہو تو اس بھاری نا اس چیز کو فالو کر کے جانا آپ نے اتنا کچھ اب تک ٹرائی کر لی ہے اور اس بھار میری اڈوائس کو بھی فالو کر کے دیکھو اس کو فالو کرو گے نا تو آپ کا اگزام جرور کریک ہوگا اور اگر آپ نے اگزام اوریڈی فل کر دیا ہے تو پلیز پلیلسٹ میں جا کر ویڈیوز کو جرور چیک کرنا چاہے آپ کو ریڈنگ میں پرابلم آ رہی ہے چاہے لسننگ میں آپ نے پلیلسٹ میں جانا ہے ویڈیوز کو چیک کرنا ہے آپ ایزلی کریک کر سکتے ہو بہت بچوں کا سکور آیا ہے اور آپ کا بھی آئے گا اس ویڈیو کو جیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرو تاکہ ان کو بھی آئیڈیا ہو سکے بکوز یہ سیمپل سی بات ہے اگر ابھی آپ کے پاس کچھ ٹائم ہے سیون ڈیز میں اگر آپ سکور نہیں کر پا رہے ہو ریڈنگ میں 5.5 سے زیادہ تو اٹمینز آپ کو اور پریکٹس کی ضرورت ہے جب تک آپ کا سکور نہیں بنتا تب تک آپ کو اگزام بک نہیں کرنا چاہیے سو باقی ویڈیوز آپ کے لئے میں بہت جلد لے کر آوں گا آپ کے لئے بہت زیادہ بینیفیشئر رہیں گی سو اس ویڈیو کو لائک جرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولنا تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو have a wonderful day